بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں خدیجہ زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورس آج میں اپنے کچن میں بازار جیسے چپس گھر پہ تیار کروں گی ننے منے بچوں کے لیے تو چلیے ریسی پی کو شروع کرتے ہیں چی ویورس یہ میرے پوٹیٹوز کو جو ہے وہ سلائسز میں پتلا پتلا اس طرح سے کٹ لیا ہے اور اب میں ان کو نمک کے پانی میں اُبان لوں گی چی ویورس پانی اُبال گیا ہے تو اب میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اور میں اس میں پوٹیٹوز شامل کروں گی جو میں نے سلائسز میں کٹ لیا ہے اور اس کو میں جسٹ ون منٹ کے لیے کک کروں گی بس اس کا وائٹ جو سٹارچ ہے نا وہ مجھے نکالنا ہے اب میں اس کو نکال رہی ہوں چی ویورس میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ ان کو زیادہ دیر کٹ نہیں کرنا اتنا کرنا یہ دیکھیں یہ میں ان کو فول کر رہی ہوں تو یہ ٹوٹ نہیں رہے ٹھیک ہے نا اگر یہ زیادہ کٹ ہو جائیں گے تو ہم ان کو اگر موڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں یہ نہیں ٹوٹ رہا بلکہ میں رول کر رہی ہوں تو یہ رول ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اب میں چلنے کی مدد سے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرین آؤٹ کر کے اور ان کو بالکل میں ڈرائے کر لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یا تو ٹیشو پیپر کی مدد سے یا پھر کسی صاف سترے کپڑے کی مدد سے آپ ان کو ڈرائی کر لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے پانی اس کا نکلا ہے اور اب میں ان کو پھیلا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے ان کو پھیلا دینا ہے اور پر پنکھا آن کر دینا ہے تاکہ یہ سوک بھی جائیں اس طرح آپ نے پھیلا کے اور پھر ٹیشو پیپر یا کسی کپڑے کی مدد سے ان کو بالکل ڈرائی کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ نے ڈرائی کرنا ہے اور اب میں چلنی کی مدد سے ان کے اوپر کان فلور سپرنکل کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کان فلور ان کے اوپر سپرنکل کرنا ہے یہ دیکھیں ویوئرس یہ میں نے کپڑے پر پھیلا کے ان کو ڈرائی کر لیا اور اب میں ان کو فرائی کروں گی چی ویوئرس آئل گرم ہو گیا تو اس میں میں پوٹیٹوز ڈال رہی ہوں اس طرح سے ڈال لیں آپ نے آپ خود دیکھیں گے یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور ٹائم بھی نہیں لگتا اس میں بس یہ ہے کہ ہمیں کٹ کر کے تھوڑا بوائل کر کے اور ڈرائی کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ آپ فرائی کریں ایزیلی فرائی ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح کرسپی ہو گئے ہیں اور بلکل باہر جو بزار میں جو چپس ملتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ بنیں گے اور آپ بچوں کو بنا کے خوش کر سکتی ہیں تو آئندہ آپ یہ میری ریسیپی ٹائم کیجئے گا اور بنا کے اپنے بچوں کو ہیپی ہیپی کیجئے گا یہ دیکھیں کس طرح کرسپی بنے ہیں یہ پوٹیٹوز اور اب بہن کو ڈش آؤٹ کرنے کے لئے نکال رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کرسپی بنے ہیں یہ اور اب آپ ان کے اوپر نمک یا لال مرچ کھپاوٹر یا جو بھی ہے آپ سپرنگل کر سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں یہ چلیے اب مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ